اس سمائے ہم کھڑے ہیں برستی جنپت کے گاندھی نگر علاقے میں جہاں اچانک سرکٹ سے یا سار میڈیا ورکس میں آگ لگ گئی ہے آگ لگنے کی سوچنا ملتے ہی تتکار پولیس کرمیوں کا ایک دستہ جو یہاں آگ بجھانے کے کام میں لگ گیا ہے جس نے آگ پر اب تک کابو پا لیا ہے اور اس میں کافی کچھ سامان جل کر راکھ ہو گیا ہے یہ دوکان فلیکس کا کام کرتی تھی جو پرچار پرسار کے سامگری ہے وہاں بنانے کا کام کرتی تھی ہمارے پاس کسی پڑوسی نے فون کیا کہ یہ آگ لگ گئی ہے آپ کے یہاں پر تستہان پر اب تک یہاں پہنچے تم تک سب کچھ چل چھوٹا تھا یہ بارہ بجھے گھٹنا ہے ساڑھے پا چھے لاکھ جو بھی ہو اب وہ تو جو ہو جا اندر دیکھیں کس کی شروعان تھی ابھی پرنٹنگ کا سارا کام خوٹا تھا کیا کیا جلائے ہوئی ہیں اب جو یہاں کی آفس کی جو بھی چیزیں کچھ نہیں بچی ہیں باقی بیسٹل مشینیں چھپائی کی تھی فائر سر ویس سمیہ سے پہنچی تھی ہاں سمیہ سے آئی تھی لیکن یہ تھا کہ آگ اتنی بوری لگی ہوئی تھی کہ ہم لوگ کو پھر اپنے ہاتھ سے ہی زیادہ وہ کرنا پڑا فائر سر ویس ساری چیزیں صحیح سے آگئی تھی کیا نام آپ پھر سری طرح اچسی